السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت طلبہ و طلبات بارویں دن کی سرگرمی میں آپ کو کہانی لکھنے کی سرگرمی دی گئی ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آپ کے سالانہ و ششمائی امتحانات میں بھی پانچ مارچ مارک کے لیے یہ سرگرمی پوچھی جاتی ہے اس لیے اور اس کے ساتھ بورڈ کی امدین میں بھی پانچ مارک کے لیے اس کو پوچھا جاتا ہے تو اس لیے آپ بہت توجہ سے آج کی سرگرمی دیکھیں اور اس کو خوش سے لکھنے کی کوشش کریں کہانی انشاءاللہ آپ اچھے سے لکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا طریقہ جو آپ کو میں بتاؤں گا اس پہ توجہ دیں انشاءاللہ آپ کہانی لکھنا سیکھیں گے کہانی جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے یعنی کبھی کبھی حقیقی سچی کہانی ہوتی ہے صحیح میں وہ واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے جو آپ سن رہے ہوتے ہیں اور اکثر کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ فرضی ہوتی ہیں منگھڑت ہوتی ہیں اور وہ اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہو اخلاقی سبق حاصل ہو اور اس سے لطف آئے مزہ آئے سننے والے تو یہ کہانی کہنا بھی ایک بہت اہم سنفہ نصر کی کہانی اگر یہ کہانی مختصر ہو تو یہ افسانہ ہو جاتی ہے اگر تھوڑی طویل ہو تو ناویل اور بہت زیادہ طویل ہو تو داستان آسان انداز میں اگر ہم بیان کریں تو اس طرح کہا جا سکتا ہے اب آپ کو یہ کہانی لکھنی کیسے آپ کو سوال اس طرح دیا جاتا ہے جیسے آپ کو یہاں دیا ہوا ہے کہ بارہ سنگھا ڈیش پانی میں اکس دیکھنا ڈیش سنگھوں کو دیکھ کر خوش ہونا ڈیش پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر افسوس کرنا ڈیش شکری کا پیچھا کرنا سنگھوں کا جھاڑیوں میں علجنا ڈیش ان بڑی مشکل سے چھوڑانا ڈیش شکری قریب آنے سے پہلے بھاگنا ڈیش دور نکل جانا ڈیش جان بچنا ڈیش اللہ کا شکر ادا کرنا اب یہ پورے پورے آپ کے سامنے پوائنٹس موجود ہیں اب آپ اس پر غور کریں گے جب بھی آپ کو اس طرح کے پوائنٹس دیے جائیں آپ ان کو سامنے رکھ کے تھوڑی در سوچیں ڈائریکٹ آپ لکھنا شروع نہ کریں اپنے ذہن میں پہلے ایک خاکہ بنائیں پلٹ جس کو کہا جاتا ہے اور وہ جو خاکہ آپ کے ذہن میں بنے گا تو آپ پہلے یہ سب پوائنٹس دیکھیں کہ اس میں کیا کیا باتیں بہند کی گئی تو ہم کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک بارہ سنگھے نے پانی میں اپنے عکس کو دیکھا تو اس کو سینگ تو بڑے اچھے لگے اس لئے کہ اس کے سینگ واقعی بڑے شاندار ہوتے ہیں اور اس نے جب اس کا جب عکس میں اس نے اپنی ٹانگوں کو دیکھا تو اس کا افسوس ہوا کہ اتنی پتلی پتلی ٹانگیں مجھ کو ملی ہیں اور سینگ اتنے اچھے ہیں تو اتنے میں ایک شکاری اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور وہ جن سینگوں پر اترا رہا تھا وہی سینگ اس کی مشکل کا سبب بن گئے اور وہ جھاڑیوں میں اٹک گئے اور بڑی مشکل سے اس نے اپنے سینگوں کو چھوڑایا اور شکاری قریب آنے سے پہلے وہ بھاگ کھڑا ہوا اور دور نکل گیا اور اس طرح اس کی جان بج گئی اور پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اب دیکھئے یہ جو کہانی ہیں یہ جو پوائنٹس آپ کو دیئے گئے ہیں نکات دیئے گئے ہیں ان کو جب آپ غور سے پڑھ لیں گے تو آپ کو دو باتیں سمجھ میں آگئیں کہ ایک تو یہ کہ کسی بھی چیز پر انسان نے اترانہ نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اب یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آئی اب آپ جب کہانی لکھیں گے تو صرف اتنا نہیں لکھیں گے جیسے بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ صرف خالی جگہ پور کر دیتے ہیں بارہ سنگھا نے پانی میں اکس دیکھا مثال ایک دوبارہ نے لکھ دیا وہاں پر اور اس نے وہ سینگوں کو دیکھ کر خوش ہوا ایسا تو بس خالی جگہ پور نہیں کرنا ہے اس سے کہانی نہیں بنے گی آپ کو کہانی اس طرح لکھنی ہے کہ پڑھنے والے کو مزہ آئے اور وہ آپ کی کہانی مکمل پڑھے یہ ایک فن ہے تو اب اس کو کیسے طرح سے آپ لکھیں گے کہ ایک گھنہ جنگل تھا اس میں بہت سارے جانور رہتے تھے انہی میں ایک بارہ سنگھا بھی تھا بارہ سنگھا بہت خوش تھا لیکن ایک مرتبہ بارہ سنگھا نے پانی میں اپنا اکس دیکھا اب آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارہ سنگھا پانی پینے کے لئے گیا اور وہاں جا کر پانی پینے کے بعد جب وہ وہاں کھڑا ہوا تھا اچانک اس کی نظر پانی پر پڑی اور اس نے پانی میں اپنے اکس کو دیکھا اب دیکھیں بارہ سنگھا اور پانی میں اکس دیکھنا یہ دو چیزوں کو ہم نے کتنے جملے بنا دیے اس پر یعنی آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا لکھ سکتے ہیں اس پر تو اب یہ پورا سوچنے کے بعد آپ پہلے ایک انوان بھی سوچیں گے اس کا انوان سوچیں گے اب انوان بہت سارے انوان آپ بنا سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ غرور کا انجام آپ لکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یا شکر صرف شکر بھی انوان دے سکتے ہیں تو آپ کہانی کا ایک موضوع اور مناسب انوان دے سکتے ہیں اپنے اعتبار سے جو آپ کو محسوس اس کے بعد آپ پیرگراب بنائیں گے دو تین پیرگراف میں آپ کہانی لکھیں گے بہت سے طلبہ طلبہ یہ کرتے ہیں کہ بس بغیر پیرگراف کے جو شروع کرتے ہیں تو پانچ ساتھ لائن میں کہانی لکھ دیتے ہیں اور پھر فارغ ہو جاتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں آپ انوان خاص طور سے لے گئے انوان پر بھی مارک ہوتا ہے مارکس ہوتے ہیں اب آپ انوان اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کے انمبرات کم ہو سکتے ہیں بلکہ کم ہوں گے اس لئے انوان لکھنا ضروری ہے وہاں انوان نہیں دیا ہوتا جیسے یہاں پر صرف پوائنٹس دیئے گئے اس میں کوئی انوان نہیں دیا ہوا ہے انوان آپ کو خود قائم کرنا ہے اب یہاں پر آپ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ایک گھنہ جنگل تھا جس میں بہت سارے جنگلی جانور رہا کرتے تھے انہی میں ایک بارہ سنگہ بھی تھا ایک مرتبہ بارہ سنگہ پانی پینے کے لئے ندی پر گیا پانی پینے کے بعد اس نے اس کی نظر پانی پر پڑی تو اس نے پانی میں اپنا آکس دیکھا اور جب اس نے اپنے سینگوں کو دیکھا تو دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے خوبصورت سینگ عطا فرمائے ہیں اور ابھی وہ خوشی ہو رہا تھا یہ اتنے میں اس کی نظر اپنی پتلی پتلی ٹانگوں پر پڑی اور ان ٹانگوں کو دیکھ کر وہ اچانک بچ سا گیا اور اس کو افسوس ہوا کہ میری اتنے اچھے میری اتنے اچھے سینگ ہیں لیکن میری ٹانگیں بہت پتلی پتلی ہیں تو بہت افسوس کرنے لگا اب یہ آپ نے ایک پریغراف یہاں مکمل کر لیا مثال کے طور پر اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے کہ ابھی وہ افسوس کری رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شکاری اس کا پیچھا کر رہا ہے اب بارہ سنگا کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی لہٰذا وہ بھاگ کھڑا ہوا اور دوڑتے دوڑتے اچانک اس کے سنگ جھاڑیوں میں علج گئے وہی سنگ جس پر وہ اترہ رہا تھا جس کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اور جن کے بارے میں وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری گویا سب سے اچھی چیز ہے سنگ سب سے خوبصورت چیز ہے میرے جسم میں انہی سنگوں کی وجہ سے اب وہ مسئیبت میں پھز گیا تھا اس لیے کہ وہ سنگ اب جھاڑیوں میں اٹک گئے تھے علج گئے تھے بڑی مشکل سے اپنی جان بچانے کے لئے اس نے بہت کوشش کی اور بڑی مشکل سے ان سنگوں کو آزاد کرایا جھاڑیوں سے آزاد کروایا کرایا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اس سے پہلے کہ شکاری اس کا شکار کر لیتا اور اس طرح سے اس کی جان بج گئی اب آپ کیا کریں گے کہ اب اس میں آپ لکھیں گے کہ جیسے ہی اس کی جان بچی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتنی بہترین ٹانگیں اتا کی ہیں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ تیز دوڑ سکتا ہوں اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کیا اب یہ آپ نے کہانی مکمل کی لیکن ابھی ایک بات ہماری باقی رہ گئی اب آپ اس سے نتیجہ نکالیں گے نیچے آپ نتیجہ لکھیں گے اس سے سبق کیا ملا ہم کو ایک پیرگراف میں وہ لکھیں گے تو آپ لکھیں گے اس سے یہ سبق ملا کہ انسان کو کسی بھی چیز پر اترانا نہیں چاہیے اور کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس طرح سے آپ نے ایک کہانی لکھی اور اس کا عنوان بھی آپ نے دیا تو یہ کہانی ایک اچھی کہانی کہلائے گی اور اس پر آپ کو اچھے سے اچھے نمبرات مل سکتے ہیں تو امید ہے آپ خیال رکھیں گے اس بات کا اب یہاں آپ کو جو سوالات پوچھے گئے ہیں نکال کو مددل رکھتے ہوئے بامانہ لفظوں کی ترتیب سے کہانی تیار کیجئے بامانہ جملوں کی ترتیب سے کہانی تیار کیجئے یعنی یہ جو اوپر آپ کو پوائنٹس دیئے گئے ہیں ان کو سامنے رکھیے آپ اور ضروری نہیں کہ یہ یہ پوائنٹس سے ہٹ کر آپ اور کچھ بھی جملے نہیں لکھ سکتے آپ بہت سارے جملے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ وہ کرنا ہے ایک اچھی کہانی بنانے کے لئے اور کہانی کے لئے ایک عنوان بھی آپ کو دینا ہے وہ عنوان تجویز کرنا ہے آپ اپنے اعتبار سے سوچیں کہ ہم اس کا اچھے سے اچھا کونسا عنوان دے سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر وہی حروف تہجی کی ترتیب میں لکھنے والا سوال جو آپ پہلے حل کر چکے ہیں وہی یہاں دیا گیا ہے تو آپ پہلے میں نے اس کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آپ علی بے پہ تیٹے سے جو ہماری ترتیب ہے عروف تہجی کی اس کے اعتبار سے پہلے لفظ کو الگ کریں گے جیسے پہلے علی فالو کو الگ کریں گے تو علی فالو ایک ہی لفظ ہے یہاں پر اس کو آپ پہلے لکھ لیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بے والا ہے یا نہیں تے والا ہے یا نہیں بے پے والا ہے یا نہیں تے والا ہے نہیں تے والا ہے یا نہیں یہ سب دیکھیں گے ایک ایک جائزہ لیں گے تو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر جیم والا موجود ہے بلکہ خے والا موجود ہے تو خے والا پہلے آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کو ترتیب دیکھنی ہے کہ کون پہلے آئے گا اور حروف تحجی کے اعتبار سے پھر آپ کو اس ترتیب سے صحیح ترتیب قائم کرنا ہے حروف تحجی کے اعتبار سے اس کے بعد مشق آپ کو کرنا ہے اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا جو آپ نے کہانی میں سبق لکھا تھا وہی سبق آپ کو یہاں بھی لکھنا پڑے گا آپ لکھ دیجئے اس سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا جو بھی ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں اسی طرح سے اب آپ کو یہ ایک اور سوال دیا گیا کہ ہشتم جماعت کی کتاب میں آٹھویں میں جو آپ نے کہانیاں پڑھی ہیں ان کے نام آپ کو لکھنا ہے اور اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا وہ بھی بتانا ہے آپ کو آپ نے نوم جماعت میں یا ہشتم جماعت میں کہانیاں پڑھی ہیں جیسے ضمیر کی آواز ہے اسی طرح سے آپ کی وہ رانی کی کہانی جو بیان کی گئی ہے اس میں تو وہ بھی آپ کو پڑھنی ہے اور ان کے نام یہاں لکھنے ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے کوئی کیا سبق حاصل ہوا اس سے آپ نے کیا سیکھا اس سے اس کے بعد نومی کی کتاب میں ایک داستان شامل کی گئی آپ نومی کتاب جب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو آپ پہلے فیریس تلاش کی دیئے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ داستان لکھا ہوا ہے سندھ میں تو وہ داستان جو ہے اس کا نام لکھنا ہے صرف آپ کو تو آپ کو اس کا نام لکھیں گے تو امید ہے یہ آج کی بہت اہم سرگرمی یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ایک اچھی کہانی ترتیب دے سکتے ہیں آپ مشک کیجئے مختلف پوائنٹس آپ خود لکھیں اس پر کہانی بنائیں یا کتاب میں اگر موجود ہے تو وہاں سے لیں اور آپ اس طرح سے ایک اچھے جب آپ لکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھی کہانی لکھنے والے آپ بن سکتے ہیں السلام علیہ